آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے لئے فرمایا آپ کی تاقید ہے ایک سر الزکرہ حازم اللذات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن مارچہ کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قسرت سے یاد کرو یہ سفر ادم کا پہلا مرحلہ ہے اس کو قسرت سے یاد کرو ابن مارچہ ہی میں حسن حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک انساری شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے یعنی سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے آپ نے فرمایا جس کی اخلاق اچھے ہوں اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنا دے کہ جب تجھ سے ملاقات کریں تو ہم تجھے ان اخلاق کے ساتھ پسند آ جائیں آپ نے فرمایا افضل وہ ہیں جس کی اخلاق اچھے ہیں اس انساری نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اقل مند کون ہے اولو الالباب بھی تو قرآن کہتا ہے نا سب سے زیادہ اقل مند سیانہ سمجھدار اور زیرہ کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کی تیاری کرتا ہے اقل مند وہ ہے جو موت کو قسرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے مراخل سفر آدم کی تیاری کرتا ہے یہ سب سے ساتھ اقل مند ہے اللہ یہ اقل و دانشتہ فرماتے اللہ 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 اللہ